آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج تیسرا جمعہ المبارک ہے علامات قیامت کے متعلق پہلے جمعہ میں جو ہم نے علامات بیان کی تھی وہ علامات جو امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے اس کی تین قسمیں ہیں پہلی دو قسمیں ہم نے پہلے جمعہ المبارک کو بیان فرمائی وہ دو قسمیں کون سی تھی وہ علامات جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے خبر دی اور وہ ظاہر ہوئیں اور ان کا زمانہ ختم ہو گئے دوسری قسم کی وہ علامات جن کے بارے میں آقای کریم علیہ السلام نے خبر دی وہ علامات ظاہر ہوئیں ان کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ان کا زمانہ ابھی جاری ہے وہ علامات اب بھی موجود ہیں تیسری قسم کی وہ علامات تھی جو امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گی یہ پچھلے جمعت المبارک کو مفصلن بڑی ترتیب سے ہم نے یہ علامات سمجھائی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ کے ظہور سے پہلے ساتھ بڑی علامات ظاہر ہوں گی اس شخص کے ذہن میں بھی یہ ساتھ علامات محفوظ رہیں گی وہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کو بڑی آسانی سے پہچان جائے گا اگر ان کے زمانے سے پہلے کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور کوئی بھی اعلان کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں میرے ہاتھ پہ بیعت کریں تو آپ جو ہیں بہت آسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص واقعی مہدی ہے یا یہ چھوٹ ہو رہا ہے اپنے دعویٰ میں چھوٹا ہے آج جو ہے پچھلے جمعت المبارک کو بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ مسالحہ روم کے بعد روم کے ساتھ جنگ ہوگی رومی کون لوگ ہیں آج کے دور میں یہ امریکہ یہ یورپ یہ سارے رومی لوگ کہلاتے ہیں فرمایا ان کا بلاک ہوگا یہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے مسلمانوں کی اور ان کی آپس میں جنگ ہوگی اس جنگ کا مفصلن آج بیان آئے گا جیسے یہ جنگ ہوگی اس میں مسلمانوں کو فتح ملے گی یہ فتح سننے کے بعد دجال جو ہے وہ غزم میں آ کر غصے میں آ کر جہاں وہ اب موجود ہے اس سے خروج کرے گا ظاہر ہوگا اب یہ کہاں پہ موجود ہے پہلے یہ ہم پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا جو نمبر ہے یہ ہے دو ہزار نو سو پیالیس باست اب آپ جو ہوتے ہیں پاکی شر جو ہوتے ہیں ان کے نمبر میں فرق آ سکتا ہے آپ جو ہیں چیپٹر کا عنوان یاد رکھیں چیپٹر کا عنوان ہے جساسا کا واقعہ جساسا کہتے ہیں جسوسی میں بڑا ماہر ہو بڑی مہارت رکھتا ہو اب اس واقعہ کے اندر آپ کو دجال کے بارے میں بیسک معلومات ہو جائیں گے کہ دجال کیا شیطان ہوگا یا عیسانوں میں سے ہے کیا وہ پیدا ہو چکا ہے یا اس نے پیدا ہونا ہے یہ اب اگر پیدا ہو چکا ہے تو کہاں پہ موجود ہے اس کا ظہور کس طرف سے ہوگا اس کی علامات کیا ہوں گی اس کی حیات شکل و صورت کیسی ہوگی یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ مجھے طلاق ہو گئی جب میں نے اپنی عدد مکمل کر لی سمعت ندال منادی منادی رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی طرف سے اعلان کرنے والے کے اعلان کو سنا وہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں السلاة جامعہ السلاة جامعہ سارے لوگ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں کہتی ہیں فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ میں بھی مسجد کے طرف نکلی عورتوں کو اجازت ہوتی تھی مسجد میں آنے کے میں بھی مسجد کے طرف نکلی فَسَلَّيْتُمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز باجماعت ادا کی فَقُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ میں عورتوں کی ساتھ میں تھی عورت تھی اللَّتِ بَلْزُعُورِ الْقَوْنِ جو لوگوں کے پیچھے بنی ہوتی عورتوں کی ساتھ مردوں کے پیچھے ہوتی تھی ترتیب کیا ہوتی تھی آقای کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں پہلے بڑے مردوں کی ساتھ ہوتی تھی ان کے بعد بچوں کی ساتھ ہوتی تھی بچوں کے بعد عورتوں کی ساتھ ہوتی تھی فرمایا میں عورتوں کے ساتھ میں تھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑی طویل حدیث ہے سنتے آئیے فَلَمَّا قَدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَاتَهُ آپ نے نماز مکمل کروا دی جالسا علی المنبر منبر پہ تشریف فرما ہوئے وَهُوَ يَدْحَق یا منبر پہ تشریف لا رہے تھے چہرہِ مصطفیٰ پہ مسکراہر تھی لبوں پہ مسکراہر تھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِيَلْزَمْ قُلُّ انسانِ مُسَلَّعُ جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھے رہے کوئی نہ اٹھے تمام لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اعلان مبارک سننے کے بعد آپ کے حکم پاک کے بعد سب لوگ بیٹھے رہے سمہ قال پھر آپ نے فرمایا اَتَدْرُونَ لِمَا جَمَعَتُكُمْ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا قالو مجمع عام سے آواز ہے اللہ ورسولہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول محتشم بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں جمع ہوئے قال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعَتُكُمْ لِرَغْبَتٍ وَلَا لِرَحْبَتِي میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے آج تمہیں بیٹھنے کے لیے کہا ہے یہ کسی رغبت یا رہبت کے لیے نہیں کہا یعنی جنت کا شوق دلانے کے لیے یا جہنم کا در سنانے کے لیے نہیں بٹھایا وَلَاكِنْ جَمَعَتُكُمْ ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے میں نے تم سب لوگوں کو جمع کیا ہے اعلان کروایا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے اپنی جبوں پر بیٹھے رہے ہیں لِأَنَّ تَمِيمَتْدَارِي کَانَ رَجُلًا نَسْرَانِيًّا آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت تمیمتداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے یہ ساتھ کھڑے آقای کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو دیکھ رہے ہو یہ تمیمتداری ہے کَانَ رَجُلًا نَسْرَانِيّا یہ شروع میں عیسائی تھا فَجَا میرے پاس آیا فَبَاجَا میرے دست مبارک پہ بیعت کی وَأَسْلَامَ وَأَسْلَامَ قَبُولَ کر لیا وَحَدَّسَنِي حَدِيثًا اس نے مجھ سے ایک بات بیان کی ہے وَا فَقَلَّذِيكُمْتُ وَحَدِّسُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّال دجَّال کے متعلق وہ بات جو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بیان کس کا ہو رہا ہے دجَّال کے متعلق بیان کون کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس سے سن کے کر رہے ہیں حضرتِ تمیمت داری سے آپ نے فرمایا اَنَّهُ رَقِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحَرِيَّةٍ یہ ایک سمندری کشتی پہ سوار تھے مَا سَلَاسِينَ رَجُلًا مِن لَخْمٍ وَجُزَّامٍ ان کے ساتھ تیس لوگ تھے لخم قبیلے سے اور جزام قبیلے سے فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهَرًا فِي الْبَحْرِ ان کے کشتی سمندر میں تھی سمندری توفان آگیا سمندری توفان جب آیا تو ان کے کشتی اپنے راستے سے ہٹ گئی یہ رستہ بول گئی سمندر کے اندر ان کو رستہ نہیں ملا جو ایک مہینے تک رستہ بڑکتے رہے رستہ تلاش کرتے رہے سمندر میں فرمایا اَسُمَّا عَرْفَوْ الْا جَزِيرَةٍ فِي الْبَحَرِيَّةٍ پھر کیا ہوا کہ اچانک ان کی کشتی جو ہے سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا اس کی طرف پڑی سمندر کے اندر یہ جزیرہ تھا حضور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے حَتَّى مَغْرِبَ الشَّمْسِ سُورَجْ غَرُوبُ ہونے کا ٹائم تھا فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِيْنَا جب جزیرے پہ کشتی ٹھیری نا تو یہ کشتی کے پاس بیٹھ گئے فَدَخَلُ الْجَزِيرَةِ کچھ ہی دیر کے بعد یہ جزیرے میں داخل ہوئے فَلَقِيَتُهُمْ تَعْبَتُنْ ان کو ایک جانور ملا جانور اب یہ جانور کون تھا فرمایا اَحْلَبُ قَسِيرُ الشَّارِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُورِهِ مِنْ قَسْرَتِ الشَّارِ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا موں کس طرف ہے کیونکہ جانور کے اوپر بال بڑی کسر سے تھے ہم نہیں پہچان پائے کہ اس کا موں کس طرف ہے ہم نے اس سے کہا اتنی حبتناک شکل والا تھا وَيْلَكِ مَانْتِي تو کیا شئے یہ تیری دڑھونی شکل کون سی ہے اس نے جواب دیا قَالَكْ عَنَ الْجَسَاسَ میں جساسا ہوں میں جاسوس ہوں کس کا جسوس ہے یہ دجال کا جسوس تھا قَالُو انہوں نے پوچھا تیس لوگوں نے تمیمت داری کے ساتھ فَمَلْجَسَاسَ یہ جساسا کیا ہے تو کس کی جسوس ہی کر رہا ہے قَالَكْ اس جانور نے کہا اَيُّهَا الْقَوْمِ اَلَوْغَوْا اِنْتَلِقُوا الْاَحَذَرْ رَجُلِ فِي الْدَيْرِ یہ جو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے اس طرف جاؤ یہاں پہ تم ایک شخص ملے گراؤ ایک شخص نظر آئے گا یہ کہتے ہیں تیس کے تیس لوگ ہم اس طرف چل پڑے فَإِنَّهُ فَرْمَایا اِلَا خَبَرِكُمْ بِلْأَشْوَاقَ وہ تمہارے بارے میں شوک رکھتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ تم کون لوگ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنَا اِلَا اِلَا تَقُونَ شَيْطَانَا یہ اب اس نے کہا نا کہ وہاں پہ ایک شخص گٹھا ہوا ہے تو ہم در کے مارے اُس شخص کی طرف بڑھے کہ یہ پتہ نہیں کون سی شکل کا پاس آئے ہم اس کی جگہ پہ پہنچیں وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں فَإِذَا فِيهِ عَاظَمُ انْسَانِ بہت حیبتناک شکل کا انسان بیٹھا ہوا تھا رَائِنَا اُقَدْ تُخَلْقًا ہم نے ایسی شکل کا انسان کبھی نہیں دیکھا اس کی شکل کیسی ہوگی خلقت میں انسان ہے شکل و صورت میں یہ شیطانی نظر آئے گا حضور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَجُلَ الْجَبَا اس کی پیشانی چوڑی ہوگی عریض النہری سینہ چوڑا ہوگا پھر آپ نے فرمایا مَمْسُوحُ الْعَائِنِ کَانَ آَوَرِ یہ کانہ ہوگا اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی بعض روایات میں آتا ہے یا دائیں آنکھ نہیں ہوگی یا بائیں آنکھ نہیں ہوگی اور جو آنکھ ہوگی نا وہ انگور کے دانی کی طرح اُبری ہوئی ہوگی ایسے جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ اُبرا ہوا ہوتا ہے فرمایا اُبری ہوئی ہوگی مَقْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَا فَا رَا فَيَقْرَوُ قُلُّ مُسْلِمِنْ كَافِر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس لفظ کے ساتھ کافر لکھا ہوگا کاف فَا رَا مِلَا کے لیے لکھا ہوگا الگ الگ لکھا ہوگا کافر فرمایا جو سچا مسلمان ہوگا نہ اس کی پیشانی کے اوپر جو لکھا ہوگا نہ کافر اس کو آسانی سے پڑھ لے گا اس کے بال فرمایا فرمایا جفال الشاری وہ گنکریالے بالوں والا ہوگا اور اس کے بال خود اتنے لمبے ہوں گے اتنے لمبے ہوں گے کہ زمین کے ساتھ اگڑ رہے ہوں گے زمین کو مس کر رہے ہوں گے اور جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اس شخص کو جگڑا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ ایسے جگڑا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس طرح گردن کے ساتھ باندے ہوئے تھے دونوں ہاتھ اور یہاں سے لے ران سے لے کے پاؤں تک بھی وہ جگڑا ہوا تھا بڑی موٹی موٹی زنجیروں سے جیسے وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہ رہا ہو تو چھڑانا ہی پا رہا ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ دجال کس میں سے آئے گا انسانوں میں سے آئے گا اس کی خلقت کیسی ہوگی انسان ہوگا خلقت میں مخلوق میں انسان ہوگا اس کی حیات اور صورت کیسی ہوگی شیطانی ہوگی وہ کیا ہوگا وہ کانا ہوگا دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا کاف فا را اور جو سچا اور پکا مسلمان ہوگا وہ ان حروف تحجی کو پڑھ لے گا کیا پڑھے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کی پیشانی کیسی ہوگی چوڑی ہوگی اس کا سینہ کیسا ہوگا کھولا ہوگا اس کے بال کیسے ہوں گے منگریالے ہوں گے ذو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو درائیا اس دجال سے لیکن یہ باتیں کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائیں یہ میں مصطفیٰ کریم تم لوگوں کو بتلا رہا ہوں کہ یہ پیغام اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اب یہ لوگ آگے پڑھے اس سے ملے اس نے کچھ سوال کیے سوال سننے والے ہیں اس کے انہی سوالات کے جوابات میں علامات بھی ہیں کہ دجال کب ظاہر ہوگا فقال دجال نے کہا اخبرونی ان نخلی بیسان یہ جو بیسان جگہ ہے اس کے اندر خجوروں کے باغات ہیں اس کے متعلق مجھے بتاؤ کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا تم خجوروں کے باغات کے متعلق کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو درختوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو جو اس سرزمین کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو کس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو دجال نے کہا یہ ساری گفتگو کس کی ہو رہی ہے دجال کی اور حضرت تمیم اداری کی اور ان کے ساتھ جو تیس لوگ تھے کس قبیلے سے تھے لقم اور جزام قبیلے سے دجال نے کہا نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں ان دخت خجور جو ہیں وہ جو باغات ہیں اس کے پھلوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ درخت جو خجوروں کے ہیں باغات کے وہ پھل دے رہے ہیں کھجورے لگ رہی ہیں ان قبیلے والے سب لوگوں نے کہا قلنا لہو نام ہم نے دجال کو کہا کہ ہاں اس کے اوپر خجورے لگ رہی ہیں جب دجال نے یہ بات سنی تو اس نے آگے سے کہا اما پھر میری بات غور سے کروں انہو یوشکو اللہ تسمر جب میرے نکلنے کا وقت قریب آئے گا بیسان کے اندر جتنے بھی خجوروں کے باغات ہیں درخت ہیں وہ اپنا پھل دینا چھوڑ دیں گے میں یہ نقشہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں سارا سمجھا جائے گا اس کے بعد دجال نے پھر پوچھا دجال نے کہا اخبرونی ان بحیرہ تبریہ مجھے بحیرہ تبریہ کے مطالق بتاؤ یہ بھی فلسطین کی طرف ہے یہ ساری عدیث میں آپ کو نقشے سے بھی دکھاؤں گا بحیرہ تبریہ کے مطالق کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا دجال سے ان ایشانیہ تستخبر بحیرہ تبریہ جو تبریہ سمندر ہے اس کے مطالق جو تو پوچھ رہا ہے اس کے رکبے کی طرح پوچھ رہا ہے اس کے علاقے کے مطالق پوچھ رہا ہے اس کے پانی کے مطالق پوچھ رہا ہے کس کس سرزمین سے وہ گزر آیا ہے ملک سے اس کے مطالق پوچھ رہا ہے کس شہر کے مطالق جاننا چاہتا ہے دجال نے کہا ان کو کہ نہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں پانی ہے تو ہم نے کہا ہاں کسیرت علماء بحیرہ تبریہ میں ابھی پانی کو تسر سے ہے دجال نے کہا آما پھر آگا ہو جاؤ کہ یوں شکو ہیں یہ زہب جب میرے نکلنے کا وقت قریب آئے گا بحیرہ تبریہ کے اندر پانی ختم ہو جائے گا بلکل ختم ہو جائے گا جب پانی بہت کم رہ جائے گا نہ ہونے کے برابر دجال نے پھر سوال کیا ڈیڈ سی کی طرف ایک چشمہ آتا ہے اس چشمے کا نام زخر ہے اس چشمے کے ابھی دجال اندر جگڑا ہوا ہے سمندر کے جزیرے میں اس کو دنیا بھی نہیں دکھائی گئی لیکن اس کو خود پتہ ہے کہ میں نے کب ظاہر ہونا ہے اور مجھے کب نکلنے کی اجازت ہوگی اور جن کے لیے یہ فتنہ پیدا ہوگا ہمارے لیے کیا ہمیں ان علامات کے بارے میں پتہ ہے بلکل نہیں پتہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا بعد میں آئے گا اس نے پھر پوچھا کہ انعینی زغر یہ جو زغر چشمہ ہے اس کے متعلق بتاؤ وہ کہیں گے کس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں حالت تجھے کیا معلومات چاہیے وہ کہے گا کیا چشمے میں پانی ہے ابھی تک ہم نے کہا ہاں چشمے کے اندر بہت کثیر پانی ہے اس نے کہا پھر اگاہ ہو جاؤ جب چشمے کا پانی ختم ہو جائے گا اس ٹھے میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا اب اس نے ایک اور سوال کیا کتنے سوال ہوگے جزاک اللہ تین سوال ہوگے پہلا سوال یہ آپ نے یاد کر لینا سبب کی طرح اپنی نسلوں کو بتانا ہے کوئی پتہ نہیں دجال کا ظہور کب ہو جائے اپنا ایمان بچانا ہے اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے اس نے پہلا سوال کیا کیا نخل بیسان بیسان جو جگہ ہے وہاں جو خجوروں کے درخت ہیں کیا وہ پھل دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اس کے مطالق سوال ہوا دوسرا سوال اس نے جو کیا کس کے مطالق کیا وہ حیرہ تبریہ کے مطالق کہ کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے تیسرا سوال اس دجال نے کس کے مطالق کیا آئین الزغر ڈیڈ سی کے پاس جو چشمہ ہے آئین الزغر اس کے مطالق سوال کیا کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ تین سوال ہوگے تینوں سوالوں کے جواب میں یہ کہا گیا کہ خجوروں کے درخت بھی ہیں وہ پھل بھی دے رہے ہیں بحیرہِ تبریہ میں پانی بھی کسیر ہے اور زگر جو چشمہ ہے ڈیڈ سی کے پاس اس پہ بھی پانی کسیر ہے دجال نے کہا کھجوروں کے بارات جو ہیں وہ پھل دینا بند کر دیں گے ان دونوں جگہوں پہ پانی ختم ہو جائے گا پھر میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا اس نے چوتھا سوال کیا اس نے کہا اچھا کہاں سے ہو انہوں نے جواب دیا من العرب ہم عرب سے ہیں دجال نے جب یہ سنا تو اس نے پوچھا اخبرونی عن نبی الامیین پھر مجھے بتاؤ اگر عرب میں سے ہیں جو نبی امی آنا تھا اور وہ آ چکا ہے نبی امی محمد مصطفیٰ کے بارے میں مجھے بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے کہا قد خارجہ میں اسرب کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یسرم میں پہنچ گئے ابھی نام معروف نہیں ہوا تھا مدینہ کے نام سے یسرم میں پہنچ گئے دجال نے کہا اچھا ایک اور بات بتاؤ اقاتلہ العرب کہ عربوں نے اس نبی امی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی قلنا نعم ہم نے کہا ہاں عربوں نے جنگ کی ہے قال دجال نے پوچھا کیفہ سانہ آبین اس نبی امی کا معاملہ جنگ کے دوران ان اہلِ عرب کے ساتھ کیسا تھا کیا فتح ہوئی یا شکست ہوئی ہم نے کہا انہو قد ظہر علی من یلیہ من العربی وعطا ہوگو اس نبی امی کو فتح ہوئی یہ اہلِ عرب پہ غالب آ چکے ہیں اہلِ عرب نے ان کی اطاعت کر لی ہے آگے سے دجال کہتا ہے اِنْ دَاكَ خَيْرٌ لَهُن اگر تو ایسا ہی ہے کہ اہلِ عرب نبی امی کو مان چکے ہیں اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے محمدِ مصطفیٰ کی تعریف کروائی شاہ نے مصطفیٰ بیان فرموائی جس طرح شیطان نے آیت القرسی کے بارے میں بتایا دجال نے محمدِ مصطفیٰ کے بارے میں بتایا اس نے کہا اگر اہلِ عرب مان چکے ہیں تو یہ عربوں کے لیے بہتر ہے ان کی ترقی کے لیے بہتر ہے ان کے روب اور دب دبے کے لیے بہتر ہے ان کی شان و شوقت عزت جاہو جلال کے لیے بہتر ہے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اس نے کہا پھر یاد رکھو وقت قریب ہے میرے خروج کا جب میں نکلوں گا تو زمین کے اوپر کسی بھی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا جس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رونگ نہ دوں سوائے دو شہروں کے ایک مکہِ مکرمہ اور فرمایا ایک جو ہے یسرب ہے یعنی مدینہِ منورہ اگر ان جگہوں کی طرف میں بڑھوں گا نا ان جگہوں کی طرف تو فرشتے جو ہیں وہ تلوار لے کے مجھے روک دیں گے نہ مجھے داخلے کی اجازت ہوگی مدینہِ منورہ میں اور نہ مجھے داخلے کی اجازت ہوگی مکہِ مکرمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے دو اور جگہ بتائی جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا تیسری جگہ فرمایا مسجدِ اقصہ مسجدِ اقصہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا چوتھی جگہ فرمایا مسجدِ تور تور کے مقام پہ جہاں پہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا فرمایا وہاں جو مسجد ہوگی اس مسجد میں بھی دجال داخل نہیں ہوگا آگے سے یہ دجال کہتا ہے کہ مجھے روک لیا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اتنی بات آپ کے دستِ مبارک میں عصا مبارک تھا آپ نے تین دفعہ اپنے ممبر پہ مارا ایسے کر کے فرمایا حاضی ہی طیبہ حاضی ہی طیبہ حاضی ہی طیبہ عصا مبارک مار کر ممبر شریف پہ اوپر فرما رہے تھے یہ تیبہ ہے یہ میرا شہر تیبہ ہے یہ میرا شہر تیبہ ہے جس کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا پھر آقای کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا جانتے وہ کہاں سے نکلے گا آپ نے تین سمندروں کے نام لیا تین سمندروں کے فرمایا بحر شام شام کی طرف سے نئی شام کی طرف سے نہیں نکلے گا پھر آپ نے فرمایا یمن کا سمندر بحر یمن تمام صحابہ اکرام خموش تھے فرمایا بحر یمن سے بھی نہیں نکلے گا ہاں فرمایا بل من قبل المشرق وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا بحر مشرق کی طرف یعنی بحر ہند کی طرف سے نکلے گا خوراسان کی سر زمین سے نکلے گا اور فرمایا آپ نے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فعافظتو حازا من رسول اللہ ہم نے یہ ساری علامات یہ ساری حدیث پاک آقای کریم علیہ السلام سے جیسے سنی ویسے ہم نے یاد کر لی تھی یہ اس حدیث کے اندر کتنی جگہ کا نام آیا اب گنتے آئیے گا نکلے بیسان ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسری جگہ گوہیرہ تبریہ تیسری جگہ آئین زغر چوتھی جگہ کہ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں یہ داخل نہیں ہوگا مدینہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے اوہد پہاڑ کے پیچھے جس کو جرف کہا جاتا ہے اوہد پہاڑ کے پیچھے یہ دجال کو کھڑا کر دیا جائے گا اس سے آگے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا نام لیا بہر شام کہ شام کے سمندر سے نہیں نکلے گا بہر یمن یمن کے سمندر سے نہیں نکلے گا بہر مشرق ہاں فرمایا مشرق کی طرف یہ جو افغانستان خراسان عزبکستان پاکستان کے بیگ کے علاقے انڈیا کے علاقے بیگ کے جو افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں فرمایا اس جگہ سے نکلے گا آپ یہ دیکھیں اس نے جس سمندر کے متعلق سوال کیا تھا جس ٹیم وہ سوال کر رہا تھا اس دور کی تصویر دیکھیں اگر آپ کو نظر آجائے جس نے یہ تصویریں مجھے نکال کے دی ہیں اللہ تعالی قروڑ آرامتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالی اس کے کاروبار میں دن دونی راچ دونی ترقی اطاف فرمائے اس نے پوچھا تھا بہیرہ تبریہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ میں آپ کو دیکھتے در آئے اس نے پوچھا تھا کس نے پوچھا دجال نے تاکہ آپ رتہ سسٹم نہ لگائیں آپ کے سامنے سارا سکیچ واضح ہو اس نے پوچھا تھا بہیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے اس کے دور کی یہ تصویر ہے آقای کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ تھی درمیان میں آپ کو جزیرہ نظر آ رہا ہے اس جزیرہ کے چاروں طرف پانی ہے یا نہیں ہے پانی پانی ہے کچھ سال پہلے کی بہیرہ تبریہ کی یہ تصویر ہے نیچے والی آپ دیکھیں اوپر والی میں جزیرہ کے چاروں طرف پانی ہے لیکن نیچے والی تصویر میں جزیرہ کے صرف ایک طرف پانی رہ گیا ہے کتر ہو جائے بزرگوں میں ایک طرف پانی رہ گیا ہے ایک طرف مطلب کہہ ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے جس طرح آقای کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا اور جس طرح دجال نے اپنی علامت بتائی یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا بہیرہ تبریہ اس سے آگے یہ اس نے پوچھا تھا آئین زغر چشمہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پکھا بن کر دے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں دیکھیں بڑا کر کے البحر المیت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ انگلیس میں ڈیڈ سی ڈیڈ سی نظر آ رہا ہے البحر المیت یہ بڑا خانہ اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا چشمہ ہے زغر زغر نظر آ رہا ہوتا جس کو نظر آ رہا ہے وہ دیکھ لیں زغر دجال نے اس چشمے کے متعلق سوال کیا کہ کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ تصویر کب کی ہے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کی سکین کی ہوئی ہے جدید تکنالوجی آ گئی اس ٹیم میں یہ زغر جو چشمہ ہے ڈیڈ سی کے ساتھ یہ سارا بڑا ہوا ہے پانی سے موجودہ دور کی تصویر کیا ہے اس چشمے کی وہاں زغر کا چشمہ سرسبز و شہداب ہے پانی پانی ہے اور یہاں پہ زغر کے چشمے میں پانی کیا ہو چکا ہے بہت حد تک خوشک ہو چکا ہے لوگو اس کا مطلب کیا ہے کہ دجال کا وقت قریب آ رہا ہے اور اگر ہم نے اپنی نسلوں کو دجال کے متعلق نہ بتایا کیا پتہ ہماری کس پشت میں سے ہماری کس نسل کے دور میں دجال کا ظہور ہو جائے اس کے بعد آقای کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ وہ مدینہ مقرمہ میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس کو کہاں پہ روک لیا جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ مسجد نوی ہے نظر آ رہا ہوگا جن کی آنکھیں سہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بنائی سہیں رکھیں یہ مسجد نوی ہے اس کے اوپر دیکھیں جبل احد لکھا ہوا ہے پہاڑ ہے احد کا اس کی اوپر والی سائیڈ پہ پہاڑ نہیں ہے جگہ فلیٹ ہے بالکل بیلنس ہے زمین کے ساتھ اس جگہ پہ آقای کریم علیہ السلام نے فرمایا دجال کو روٹ لیا جائے گا اس جگہ پہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا یہ سارا علاقہ یہ سارا ایریا یہ ساری حدود جہاں پہ کون کھڑے ہوں گے لشکر کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے اپنی ہاتھوں میں تلوارے لے کر اس کے بعد اس حدیث کے اندر حدیث جساسا میں جو لفظ آئے تین سمندروں کا ذکر آیا بہر مشرق بہر شام اور بہر یمن جس کو بہر عرب بھی کہتے ہیں اور بہر شام کو کیا کہتے ہیں بہر عبیت وائٹ سی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو نام لیا بہر عرب یہاں پہ ہے فرمایا یہاں سے دجال نہیں آئے گا بہر شام یہاں پہ ہے فرمایا یہاں سے بھی دجال نہیں آئے گا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دجال جو ملعون ہے کہاں سے آئے گا حضور نے فرمایا یہاں سے آئے گا بہر مشرق سے یہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا اس بہر مشرق کی جگہ سے جہاں سے نکلے دا فرمایا وہ اسپہان کی سرزمین ہوگی اسپہان آج کے دور میں کہاں پہ ہے کس شہر میں ہے ایران کے اندر فرمایا اسپہان سے نکلے گا اب یہ خوراسان کا سارا جو نقشہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا پرانا خوراسان ہے یہ پرانا خوراسان اس کے اندر افغانستان ایران پاکستان کے کئی علاقے انڈیا کے کئی علاقے بنگلہ دیش نیپال یہ ساری ریاستے کس میں آتی تھی خوراسان میں سے آتی تھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گول سرکل ہے نقشہ کے اندر ظاہر ہو رہا ہے فرمایا یہاں سے دجان نکلے گا اسپہان کے شہر سے نکلے گا اور اس کے لشکر میں تین طرح کے لوگ ہوں گے سنتے جائیے گا یہ تین طرح کے لوگوں میں سب سے پہلے فرمایا اسپہان کے اندر یہودیوں کی عبادی بڑھے گی ان کی عبادی میں اضافہ ہوگا ابھی تک ایران میں یہودیوں کی اتنی عبادی نہیں ہے لیکن بڑھ رہی ہے یہودیوں کی عبادی فرمایا جب نکلے گا تو اس کے لشکر میں یہودیوں کی تعداد ہوگی کیونکہ دجال کا مین مقشد کیا ہوگا یہودی ریاست کا قیام یہودی ریاست کے لیے ملک بنانا آپ تورا دیکھ لیں انجیل دیکھ لیں ان کیاں یہودیوں کی کتابوں میں دیکھ لیں یہ بھی کہتے ہیں دجال آئے گا وہ ہمارے ساتھ ملکے مسلمانوں کے خلاف اور عیسائیت کے خلاف جنگ لڑے گا اور داود علیہ السلام کے دور مبارکہ میں جو سلطنت تھی وہ ہمیں واپس کی جائے گی یہودیوں کو عیسائی کیا کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہمارے مسیح آئیں گے دجال نہیں مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے فرق صرف لڑائی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے مسیح آئیں گے یہودی کہتے ہیں ہمارے بھی مسیح آئیں گے مسلمان کہتے ہیں ہمارے بھی مسیح آئیں گے عیسائی کہتے ہیں جب ہمارے مسیح آئیں گے وہ ہمارے ساتھ مل کے یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور مسجد اقصہ یہ سارا علاقہ ہمیں واپس کیا جائے گا ہم مسلمان کیا کہتے ہیں ہمارے مسیح آئیں گے عیس ابن مریم علیہ السلام وہ ہمارے ساتھ مل کے امام مہدی علیہ السلام و اسلام کے لشکر میں مل کے جنگ کریں گے کس کے خلاف اس جھوٹے مسیح دجال کے خلاف وہاں پہ اس کو شکست فاش ہوگی شکست فاش ہونے کے بعد ہر طرف اسلام کا پرچن لہرہ دیا جائے گا یہودیوں کا جو لشکر دجال کے ساتھ ہوگا ان کے سروں کے اوپر ایسی چادریں ہوں گی ایسی کیوں ایسی چادریں ہوں گی فرمایا گرمی کا موسم ہوگا گرم علاقوں سے نکلیں گے آج بھی آپ دیکھیں جب درمی ہوتا ہم رمال اوپر کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ یہ کوئی مس سمجھے کہ رمال کرنا یہودیوں کی علامت ہے اگر ہم نے سروں کے اوپر رمال کر لیا تو شاید ہم نے دجال یہ ایک موسمی تبدیلی ہے اس کے بارے میں آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تیالیسہ کے کپڑے ہوں گے اس طرح انہوں نے اپنے سروں کو ڈانپا ہوگا ادھر ستر ہزار یہودی نکلیں جدید ترینین وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے دجال کے زری وسائل پہ اس کا قبضہ ہوگا فضائی وسائل پہ اس کا قبضہ ہوگا زمینی وسائل پہ اس کا قبضہ ہوگا پورا میڈیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پورا میڈیا اس کے کنٹرول میں ہوگا کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہوگا میڈیا کے اوپر جب وہ آئے گا تو اس کے بغیر کسی اور کو دکھائیں اجازت نہیں ہوگی فرمایا وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کرے گا تو دنیا کے ہر کونے میں اس کی بات سنائی دے گی اور اس کے پاس اتنی طاقتیں ہوں گی اجمائش کے طور پر یہ آنکھوں کا دوکھے اور راکہی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ستر ہزار کا یہودیوں کا لشکر ایک شخص آگے بڑھے گا جب وہ آگے بڑھے نہ فرمایا وہ نیک ہوگا یا نیک مسلمانوں میں سے ہوگا وہ آگے بڑھ کے اس کی سیکیورٹی بڑی ہائی ہوگی ہائی الارت سیکیورٹی ہوگی گاریاں ہی گاریاں حضور نے لفظ گول ہے مصالحہ سیکیورٹی بڑی ہائی ہوگی فرمایا جب وہ شخص آگے بڑھے گا اس کو روک لیا جائے گا اس کی سیکیورٹی والے اس کے گارڈ والے اس نیک مسلمان شخص کو مارنے لگیں گے قتل کرنے لگیں گے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے نا 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 دجال نے نہیں کہا اس مسیح نے ہمارے مسیح نے نہیں کہا کہ کسی کو ماننا نہیں ہے سب کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آنے یہ اس کو مارے کے نہیں سیکیورٹی والے اس نیک شخص کو پکڑ کے کس کے پاس لے آئیں گے دجال کے پاس دجال اسے کہے گا کہ کیا تو مجھے راب مانتا ہے وہ نیک شخص کہے گا میں اس لیے تیری طرف نہیں آیا کہ تیری ربوبیت کا اقرار کروں بلکہ میں تیری طرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار کروں اس کا اقرار کروں اور لوگوں کے بتاؤں کہ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں آقای کریم علیہ السلام نے بتایا تھا اور میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پرچار کروں کہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں یہ دجال کہے گا اپنی سلوٹی والوں کے اس کو باندھ دو اس کو باندھ کے مارو اس کی سیکیورٹی والے اس کے پیچ پہ اور اس کی کمر پہ لاتوں کے ساتھ ماریں گے یہ دجالیوں کا شیوہ ہے ہر دور میں کمزور لوگوں کو نیک سالے اور ایماندار لوگوں کو باندھ کر مارتے ہیں جب ان کا بڑا دجال آئے گا وہ بھی ایسی کرے گا مارے گا پھر کیا کہے گا اس کو کھول کے لاؤ لوگوں کو مجمعہ آم ہوگا حجوم ہوگا ایک درمیان سے چیر دے گا آری کے ساتھ فرمایا جب چیرے گا اس کے دو ایسے ہو جائیں گے اپنے سامنے کتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کو کہے گا اگر میں اس کو زندہ کر دوں دوبارہ جوڑ دوں کہ ہم مجھے خدا مان لوگے سارے لوگ سامنے کھڑے یہ اس کو دوبارہ کہے گا کم اٹھ جا وہ اٹھ جائے گا صحیح ہو جائے گا جو دو ٹکڑوں میں بچ چکا تھا جس کو چیر دیا گیا تھا حضور نے فرمایا وہاں پہ جو کرت اور بے ایمان لوگوں کے منافق وہ اس دجال کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے اس کے اس کانناموں کو دیکھ کے اور تو اس کے لشکر میں داخل ہو جائیں گی اس کے لشکر کی تعداد بڑھے گی پھر اس سے پوچھے گا آدم آتو منو بھی کیا تم مجھے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے مجھے رب نہیں مانتا ہے وہ کہے گا اب تو میرے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا وہ سچ ہو کر ہمارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ چیرے گا زندہ کرے گا کارنامے دکھائے گا آپ تو میں پہلے سے بڑھ کر اعلان کرتا ہوں انک المسیح الدجال انک المسیح الدجال تو ہی جھوٹا مسیح دجال ہے اکبرنی آنہ المصطفیٰ جس کے بارے میں ہمیں مصطفیٰ کریم نے بتایا تھا کئی لوگوں کا ایمان میرے آقای کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کی صحبت قدبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اہلِ ایمان کو ان کے ایمان کو بچا لے گا پھر یہ حکم دے گا اس کی گردن اڑا دو اسی شخص کی گردن اڑا دی جائے گی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک سارا حصہ تامبے کا بنا دیا جائے گا جب تامبے کا بنائے گا یہ سارا آنکھوں کا دوخہ ہوگا اس کے ساتھ ایک پانی کی نہر ہوگی جس کو جنت کا آ جائے گا اور دوزت کی نہر ہوگی یعنی دوزت اور جنت اس کے ساتھ ہوگی جب اس کو تامبے کا بنائے گا اس شخص کو اپنی بنائی ہوئی دوزت میں ڈال دے گا آنکھ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی دوزت اللہ کی جنت ہوگی اور اس کی جنت اللہ کی دوزت ہوگی فرمایا ثابت قدم رہنا اس کے دوکھے میں نہ آنا جب یہ آئے گا نا جب یہ آئے گا تین سال قہت پڑے گا عالمی قہت ہوگا عالمی قہت پہلے سال میں اللہ آسمان وہ زمین سے فرمائے گا آسمان سے ون تھڑ بارش کم کر دی جائے ایک تہائی بارش کم ہو جائے گی زمین سے فرمائے گا اللہ تعالی ون تھڑ جو پیدا بار ہے وہ کم کر دے زمین ون تھڑ پیدا بار کم کر دے گی دوسرا سال آئے گا پھر ون تھڑ بارش کم ہو جائے گی ون تھڑ زمینی پیداوار کم ہو جائے گی تیسرا سال آئے گا آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی اور زمین سے غلہ ہوگنا پیداوار ہونا جانوروں کے لیے چارہ یہ سارا کچھ بند ہو جائے گا کسی کے جانور مر جائیں گے کسی کے والدین فوت ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے عالمی قات پڑے گا جس ٹام جے نکلے گا حضور نے فرمایا اس کے پاس مال و دولت ہوگا روٹی کے پہاڑ ہوں گے لو روٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے ایک شخص آگے پڑے گا اس کو کہے گا کہے اوپر کیا نصیبت آئی ہے وہ کہے گا میرے سارے اونٹ مر گئے میرے سارے جانور مر گئے کہے گا اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے گا وہ کہے گا بھلا کیوں نہیں اللہ آزو بللہ وہ اس کے اونٹوں کو زندہ کر دے گا فرمایا اونٹ زندہ نہیں ہوں گے اس کے لشکر میں شیاطین ہوں گے شیطان اونٹوں کی شکل بنا لیں گے جب اونٹوں کی شکل بنائیں گے وہ کہے گا میرے اونٹ زندہ ہو گئے وہ مرتد اور کافر ہو جائے گا سچے خدا کی انوہیت کو چھوڑ کے جھٹے دجال کی انوہیت کو مان لے گا پھر ایک شخص آگے پڑے گا وہ کہے گا کہت کی وجہ سے میرے ماں باپ فوت ہو گئے میری اولاد فوت ہو گئی اس نے کہا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے گا بھلا وہ کہے گا کیوں نہیں اگر میرے ماں باپ زندہ ہو جاتے ہیں تو تم میرا خدا ہے شیاطین اس کے پاس کھڑے ہوں گے شیاطین اور شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے یا ماں باپ کی شکل اختیار کریں گے وہ شخص جو سچے خدا کو ماننے والا تھا وہ جھٹے مسیح دجال کو خدا مان لے گا میرے آقا نے ایسا نہیں فرمایا تھا ممبروں کے اوپر بیٹھنے والوں میری امت کو دجال کے بارے میں بتانا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نسروں میں دجال کا ظہور ہو جائے اور ان کی نسروں کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے وہاں پہ صحابہ اکرام پرشان ہوئے اور اس کیا یا حضرت اللہ عالمی قاد پڑے گا بارشے نہیں ہوں گی زمین کے اوپر غلہ نہیں ہوگا کھانے کو کچھ نہیں ہوگا جانور انسان مر رہے ہوں گے جو سچے اور پکے مومن ہوں گے وہ کہاں سے کھائیں گے ان کی خورا کیا ہوگی سبحان اللہ فرمایا جب وہ کہیں گے سبحان اللہ تو ان کو کھانا کھلا دیا جائے گا جب وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ کی طرف سے ان کو پانی پلا دیا جائے گا اور جب وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو ان کی ہر گوک کو مٹا دیا جائے گا اس طرح اس طرح اہل ایمان کی خوراک یہ خوراک نہیں ہوگی روٹی کھانا پانی فرمایا اہل ایمان کی خوراک سبحان اللہ ہوگی الحمدللہ ہوگی لا الہ الا اللہ ہوگی وہ یہ پڑھیں گے اور دجار سے کہیں گے تجھ سے بھی زیادہ ہمارے پاس خزانے ہیں محمد مصطفیٰ کو ماننے والوں کے پاس خزانے ہیں اس طرح فرمایا صحابہ اکنانز کے یازورہ یہ فتنہ کتنے دن رہے گا فرمایا چالیس دن یہ فتنہ رہے گا چالیس دن چالیس دن فتنوں کے اندر پھر یہ کس مقام پہ پہنچے گا یہ مقام پہ پہنچے گا فلسطین کے اندر لدھ کا مقام آتا ہے لدھ کے مقام پہ جب پہنچے گا وہاں پہ اسی ٹیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نماز فجر کے ٹائم یہ جب نزول ہوگا یہ اگلے جمعہ کا بیان انشاءاللہ یہ اس مقام پہ پہنچے گا لدھ کے مقام پہ یہ ہے مقام لدھ یہ بیت المقدس ہے فلسطین کا علاقہ اس کے اوپر والی سائیڈ پہ یہ باب لدھ ہے یہاں سے مدینہ منورہ ہے یہاں سے یہ اپنا رخ موڑے گا جب داخلہ منع ہو جائے گا یہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف بڑے گا بیت المقدس میں بھی داخلہ منع ہوگا باب لدھ پہ جا کے کھڑا ہوگا ادھر یہ باب لدھ پہ پہنچے گا ہر ایک کو شکست دے کے حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچ کے یہ کہے گا ہم نے ہر ایک کو ہرا دیا ہے اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکو جو آسمانوں پہ بیٹھنے والا ہے آج ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے اللہ عزباللہ اس کا لشکر آسمانوں کی طرف تیر پھینکے گا آقای کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے تیر خون کے ساتھ رنگے ہوئے واپس کر دیے جائیں گے ادھر یہ اس کا لشکر آسمانوں کی طرف تیر پھینکے گا آقای کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے تیر خون کے ساتھ رنگے ہوئے واپس کر دیے جائیں گے ادھر یہ تیر پھینک رہے ہوں گے ادھر دمشق کی جامعہ مسجد اموی کے المنارت البیدع سفید منار کے اوپر نماز فجر کے ٹیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ نزول جب ہوگا کیا ہوگا کیسے جنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہت المبارک اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے